ہائے ویئرس اسلام علیکم تو یہ ایک ایسے مزاج ہیں وفلی یو آر فائن ناظرین آج میں آپ کو ایک بڑا سرپرائز دینے والی ہوں کہتی ہیں موسیقی روح کی غزہ ہے لیکن اس غزہ میں اگر اچھی آواز ہو تو اس کی نیوٹریشن ریلیو بہت بڑھ جاتی ہے یعنی جو موسیقی روح کی غزہ ہوتی ہے آپ کو زیادہ انرشی دیتی ہے آپ زیادہ انجوائی کرتی ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے یقیمند تو آج ایسی آواز ہمارے پاس موجود ہے جو انڈیا بھی انجوائی کرتی رہی ہے یعنی بلکل محمد رفی صاحب کی آواز کو آپ بھولے نہیں ہوں گے وہ انڈیا میں تھے اور پاکستان میں ہمارے اپنے ذاتی محمد رفی ہیں جن کو لوگ خالد بیک کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ محمد رفی گا رہے ہیں ایک ینگ محمد رفی تو باکستان سے خود پوچھتے ہیں سوالوں جواب کرتے ہیں دنیا موسیقی میں بہت اچھے وکلسٹ خالد بیک خالد بیک بلکم ٹو میشو جی بلکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکم بہت اچھے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے کرتے گرمی کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ کبھی لائٹ آتی ہے کبھی جاتی ہے تو ایسی بھی رک رک کے چل رہا ہے اب کیا کیا جائے کہ گرمی کا ایک لی بات یہ ہے کہ سردی کا ایک اپنا مزاج ہے گرمی کا ایک اپنا ہے بلکم اور جو گرمیوں میں انسان کو جو چیزیں کھانے پینے کے لیے ملتی ہیں وہ سردیوں میں نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی ہے جیسے تربوز ہے عام ہے اور گرمی ہے اور گرمی ہے تو اس کا ایک اپنا مزاج اس میں جو آپ گرمی میں انجوائے کر سکتے ہیں وہ سردی میں نہیں کر سکتے اور جو سردی میں کر سکتے ہیں وہ گرمی میں نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے موسم اچھے دیا ہے سارے موسم اچھے دیا ہے اور خاص کر پاکستان کو تمام موسم اچھے دیا ہے اور تمام موسموں نے جی بھر کے اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے میرا خیال ہے یہ سبر کے پھل زیادہ ہیں پاکستان میں صبر کے پھر جائے گا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے دیئے نا ہر موسم کے لحاظ سے اچھا برحال بات ہو رہی تھی موسیقی کی گانوں کی تو یہ گانی کا شوق آپ کو کسی کو دیکھ کر ہوا کسی سے انسپریشن لی یا آپ کے اندر ہی کہتے ہیں نا انٹلیکٹ اس بار نوٹ میٹ تو کہ اندر ہی تھا یہ فن سارا آپ کے اتنا شاندار ایکچلی یہ انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سینہ بسینہ سیکھی آتے ہیں شاگردی اختیار کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں پھر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوئی اور بچپن میں ہی اپنا وہ شوق پیدا ہوا یعنی سکول ٹائم سے گاتے تھے سکول ٹائم ایسی ہی سکول آرنا تھے پڑھنا یا ٹیٹوریل پیریٹ ہونے یا پھر کالج چلے گئے پھر یونیورسٹی چلے گئے تو ہر جگہ پہ موسیقی تو تھی ہی وہی سے آپ سنگر مشہور ہیں وہی سے میں مشہور تھا کافی اور پھر لیکن گھر سے اجازت نہیں تھی یہ اللہ مشکل تھا لیکن لیکن محول کیونکہ ایسا نہیں نا تھا پھر بڑی مشکل سے پھر اجازت ملی اور پھر میں نے بقاعدہ موسیقی کی سیکھا کیونکہ اس کی ٹریننگ بغیر سیکھنے کے تو یادہ نہیں آپ کی خوبصورت آواز ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پریکٹس میں ایک سمین پر پھر میں نے موسیقی کیا موسیقی میں اور پھر میرا جو تھیسس تھا وہ بھی محمد رفی صاحب پہ تھا اور پھر میں انڈیا اور کے دھر بھی رہا جاکے اور بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی محمد رفی صاحب سے ان سے ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ان کی دیت تو ہو گئی تھی اکتیس جولائی انیس سو اسی کو اچھا اچھا تو چھوٹے تھے بالکل نہیں اور پھر لیکن ان کے بچوں سب سے ملاقات ہوئی ان کے بیٹی سے ملاقات ہوئی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی بلکہ ابھی ریسنڈی پیشے دنوں ان کی بیٹی نے مجھے دو ایل پی بھیجے ہیں اچھا جی لانگ پلے مجھے بھیجے ہیں محمد رفی صاحب کو دیئے تھے انہوں نے وہ مجھے بھیجی ہیں اچھا پہلا گانا آپ نے محمد رفی صاحب سے انسپائر ہو کے گایا یا کوئی پاکستانی سنگر کا گانا تھا جیسے مہدی احسن صاحب ہے محصول رانہ تھے بہت اچھے تو کس سے انسپائر ہو کے گایا شروع سے ہی محمد رفی صاحب سے انسپائر تھا میں اور ان کا ہی پہلا گانا سکول میں گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں شرابی یہ دل ہو گیا نہیں ایسے نہیں ہم یقین کر کے ہمیں گاہ کے سنائیں اچھا چلیے گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں شرابی یہ دل ہو گیا سنبھال لو مجھ کو او میرے یاروں سنبھالا مشکل ہو گیا بچمن میں ہی گایا کرتے سکول میں پھر کالکھ اچھا بچمن میں تو یہ گایا بڑے ہو کے کیا گایا جب بیگم کو ذرا امپریس کیا تھا فسایا تھا یا مطلب آپ کی لائکنگ شروع ہوئی ہوگی پہلا کرش وہی تھا جی بلکل وہی تھا کیونکہ گھر واپس جانے دیکھ لیں اگر کسی اور کا نام لیا تو پھر آپ جس سے وہ بچاری سوچ میں پڑ گی سیدھی سادھی خطور نہیں اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گھرے لو شادی تھی اچھا ارینج میریج لیکن لائکنگ تو تھی نا نہیں لائکنگ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے خالد بے آپ نے گھر واپس جانا ہے اچھا نہیں ٹھیک ہے نہیں بعد میں لیکن ہوا یہ بعد میں میں نے سنائے انہوں کو بہت سارے گانے ان کو اپنا سنائے بھی اور لیکن ایک گانہ میں ان کے لئے سپیشل جو ہے وہ ہے اور ایک ان کی پسند کا بھی ہے اچھا تو بھی آپ کو سنائیں 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 ضرور تو ہی وہ ہسی ہے ہائے تو ہی وہ ہسی ہے جس کی تصویر خیالوں میں مدت سے بنی ہے تو ہی وہ ہسی ہے حسین تو وہ ہے کیونکہ میں ان سے ملی ہوں جاں کے گھر بھی گئی ہوں مختلف پارٹیز میں بھی میں نے ان سے ملاقات کیا ہے she is such a nice lady and you are also lucky person جی الحمدللہ الحمدللہ اچھا تو اب ایسا گھانی کی فرمائش کروں گی کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے سوہاگ رات میں کونسا گھانا گا ہے وہ کچھ نہ پوچھیں اچھا بہت مزید کی بات یہ ہے اچھا کیا ہوئی تو اس وقت یہ ہوا کہ مجھے کہنے لیں گے کوئی گھانا تو سنائیے اچھا تو میں نے کہا کہ میں بہر پیسو کے سناتا ہی نہیں ہوں تو میں نے نکالا ہرمونیم تو انہوں نے سورپیہ رکھا ہرمونیم کے اپنے اور پھر میں نے تعلیم سب کون کو ان کی فرمائش کے مطابق سنایا جلتیں ہیں جس کے لئے تیری آنکھوں کے دیئے یہ پہلا گانا یہ آپ کو نظر دیا کچھ عرصہ پہلے تو سورپیہ سورپیہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا فریم کر آ کے رکھیں مکان نامے کے ساتھ فریم کروا کے رکھیں بہت سرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو بڑی نایاب ہستیاں ہیں انہوں نے مجھے دیئے اور وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہیں جیسے زیبہ بیگم جی نے دیئے لوگیں سنبھال کے رکھے ہیں ہماری بیگم صاحبہ نے دیئے امریکہ میں کاری صداقت صاحب نے دیئے میں نے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کا اساسہ ہیں اور بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے نظر کی وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہیں اچھا کوئی پاکستانی گانا سنائیں جو ہیں میرے ویوز ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی بہت ضروری ہے پاکستانی بھی سنایئے وہ میں نے سنایا تھا زیبہ بیغم جی کو آپ کی تو وہ دوست نہیں ہے بہت اچھی ہماری سینئر ہے قابل تعظیم ہے اور میں نے بھی ان سے پہنے اڑنے کا جو ہے نا صلیقہ طریقہ سنا ہے مجھے پسند ہے ان کا نا پہنے اڑنے صحیح ہے تو ان کو میں نے ایک گانا سنایا تھا مجھے بلکہ انہوں نے فرمائش کی کہ خالد مجھے کوئی علی کا کوئی گانا آپ کو یاد ہے تو میں نے کہا جی یاد ہے مجھے تو کہلے گا سنایئے پھر میں نے ان کو سنایا تھا کونسا تھا جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا لذتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر جب کوئی ستارہ تمتے محبوب سے بلائے گا جب کوئی ستارہ تمتے محبوب سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا بیوٹیفل ہماری فلم درسی کا اتنا خوبصورت کپل ہے یہ جو بھی آنے والے ہیں لڑکیاں اس دور کی جو نہیں آرہی تھی ان سے بھی انسپائر ہوتی جی بلکل کیوں نہیں ان کا مطلب درسیم کا انداز ان کا وی آف ٹاکنگ ایوریٹھنگ وز وری ایور خاص کرو ان کی جیسے آپ کی آئا آنکھوں کا جھپکنا اور آپ کی مسکراہت ان کا بھی تھا اچھا خالد آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی کسی پہ ارنو جاتا ہے رائز کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں پرامیلنٹ ہوتا ہے تو اس میں کانٹرو ورسز بہت آتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کریٹیسزم ہی ہوتا ہے تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے رہے ہیں کیسے مینیج کرتے رہے ہیں ایکچلی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو تھوڑی سی شہرت ملتی ہے تو وہ زمین کی سطح سے دو فٹ اونچہ اڑنا شروع کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے گرنے کے خطرات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو جتنی چاہی سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اگر آپ کو شہرت ملتی ہے یا اگر آپ کو پیسہ ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قدم جو ہیں وہ زمین پر جمع کر رکھے اور آج جی تو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور انسان کو جتنا پھل لگتا ہے آپ کو پتا ہے دخ جو ہے وہ اتنا ہی جھگ جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت جھگا رہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے تاکہ پھل لگتا رہے پھل لگتا رہے اچھا ایک اور بات یہ مزید یہ ہے کہ یہ آپ کی جو تربیہ تربیہ کرتا ہے کہ آپ کے والدین میں آپ کی تربیہ کیسے کی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ آپ کی ماں ہے ماں کی گود ہے اور پھر ماں اور بات جو آپ کو گھر میں سکھاتے ہیں بچ میں نہیں ساری عمر وہی چلتا ہے اچھا کوئی گانا ہے ایسا جس نے بہت زیادہ آپ کو شورت دی ہو ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی یادگار شوکیا ہو اور لوگ بہت سارے گانے ہیں جیسے ہم نے گائے اپنا پروگرام میں اب زیادہ تر تو پروگرام بغیرہ میں شو کرتے رہے ہیں بہت زیادہ کیے پوری دنیا میں کیے اچھا جپان سے لے کے امریکہ تک کیے پروگرام لے کے یہ ہے کہ وہ جن گانوں سے زیادہ شورت میری سارے رفی صاحب کی تھے جیسے دیوانہ ہوا بھادل لگ جا گلے تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا ہے اچھا تو گھر میں جھگڑا کتنی بار ہوا ہے جھگڑا ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا ہوں وہ بولتی ہیں تو میں چکھو جاتا ہوں میں بولتا ہوں تو وہ چکھو جاتا ہوں True love never goes smooth تو کسی فین female fan نے جھگڑا تو کروایا ہوگا اچھا نہیں یہ تو ان کی صرافت ہے یہ حقیقت ہے یہ ان کا بڑا پن ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ یہ برداشت کر جاتی ہیں فون تو آتے ہی ہیں بندے سے باز نہیں آتے اس کو کہتے ہیں پنجابی بندے باز نہیں آتے لیکن حقیقت میں بلش نہ کریں نہیں حقیقت حقیقت اس میں ہے کہ میں حقیقت اس میں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کہوں گا دنیا میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی وہ میری وائف ہے یہی بچت ہے آپ کی نہیں یہ حقیقت بھی ہے یہی بچت ہے آپ کی کہ جب بیوی کے بیوی دیکھے گی کیونکہ she is very good friend of mine اور میں نے کہتی ہوں کہ میری ویڈیو دیکھے اور مجھے اچھا فیڈبیک دیتی ہے تو میں پوچھوں گی کہ میں یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ نے حفظ کر لینی ہے میں نے ان سے کہا دینا ہے چیئے گا نا درکل کہیے گا اچھا تو اب بھی future plans کیا ہے کہ اپنی album پہ تک محدود رہیں گے یا آپ shows وغیرہ پہ زیادہ اچھا اس کے بعد shows وغیرہ تو ہوتے ہی آپ کو پتا ہے وہ تو مل جاتے ہی آپ بھی کئی دفعہ پروگرام جائے ہیں بلکل اس طرح لوگ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ترجوں ہیں وہ cds بگاتے ہیں اور میں کبھی ایسا نہیں کرتا نہیں آپ آپ کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بعض سنگر ہوتے ہیں بہت کم سنگرز ہوتے ہیں جو good looking بھی ہوتے ہیں mashallah you are ٹھیک ہے اپنے فرما میں try کیوں نہیں کی یہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے نہیں دونوں کام ہوتے ہیں حقیقت میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ سنگی کا کام ہی اتنا ہے کہ وہ آپ کرام فلم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بڑا ایک تو تائم چاہیے آپ کو اور دوسرا ہے میں آپ کو حقیقت یہ بتاتا ہوں پاکستان میں فنکار شناس نہیں ہے ہمارے پڑوسی ملک میں فنکار شناس ہیں میں وہاں گیا ہوں انڈیا میں گیا ہوں اتنی آفرز ہوئیں اچھا فلم میں کام کرنے کی بھی ہوئیں اور گانے کے لئے لیکن پاکستان میں نہیں ہے نہ فلمیں بنتی ہیں نہ وہ فلمیں بنتی ہیں نہ وہ ڈائریکٹر رہے نہ وہ فنکار شناس لوگ رہے جی جی وہ اچھا یہ بچے آپ کے کتنے ہیں ایک بیٹا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن ہماری بیوز جانا چان ان کو بھی میزی کی طرف لارہے ہیں بلکہ اس نے بڑا اچھا گانا گایا ہے اوہ ریالی جی تو اس کا تو پھر میں آپ سے نہیں الگ سے اس کا انٹرویو کروں گی بلکہ آپ کے خوبصورت گانے سنیں آپ کے ایسے بات چیت ہوئی اور آپ سے کچھ تلخ باتیں بیوی کے بارے میں شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کی کلاس لیں آپ بھی بہت اچھا مزاعت رہے تھی مجھے گھبراتے کیوں ہیں گھبرائیں نہ پسینا آ رہا ہے وہ ٹشو لے آپ پوچھ خالد اچھت کرتے آپ کے ساتھ آپ کی طرف آ کے اور آپ سے مل کے اور میں یقین جانی ہے کہ حقیقت میں کیونکہ ہم آپ کو شروع سے پسند کرتے آ رہے ہیں اور آپ کی فلمیں دیکھتے تھے آپ کی مسکرات دیکھتے تھے آپ کے جو ڈمپل تھے وہ بڑے مشہور تھے اور ہم کہہ رہے ہیں یار اتنی خوبصورت اس اندرسٹی میں ہیں اور آپ کا ناز انداز تھا آپ کی بڑی دل فریب بہت بہت شکریہ آپ کی thank you so much for joining us and we are so thankful to you آپ کو بہت بہت شکریہ سلامت رہیں اور خوش سے ہیں thank you thank you so much آپ نے پاکستان کے بہت اچھے سنگر کو سنا اور اس سے باتیں کی اب اپنی نسبان میں شکریہ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاصل ہوں گے take care take care اللہ حافظ